مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ تیرہ ربع الاول چودہ سو بیالیس حجری مطابق تیس اکتوبر دوہزار بیس اسوی موضوع قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی اللہ یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور برے عمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر ہما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور راسداری و سرگوشی ہر حال میں تمہیں اس کی نگرانی کا احساس رہے اے مسلمانوں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو دائمی نشانی اور بلیغ نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے اور اس میں ہدایت کے متعدد اصالی بھی اختیار گئے ہیں اللہ تعالی کا مختلف چیزوں کی قسم کھانا بھی ایمان و ہدایت کے ذرائع میں سے ہے چنانچہ اللہ تعالی نے پندرہ مکی صورتوں کی ابتداء قسم سے کی ہے ان کے علاوہ قرآن کے دیگر مقامات پر بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو قسم کھانے والے جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اور جس چیز کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے ان سب کی عظمت سے آگاہ کیا جائے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں عظیم ترین ذات کی قسم کھائی ہے جو کہ خود اس کی اپنی ذات مقدسہ ہے اور یہ صفات کمال سے متصف ہے اور یہ قسم عظیم ترین چیز کے لئے کھائی ہے جو کہ ایمان کی بنیاد اور دین کا خزانہ ہے ارشاد باری تعالی ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بات ایسے ہی ایک حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے اور قیامت کے دن بندوں کو جمع کرنے کے بارے میں اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے آپ کے پروردگار کی قسم ہم انہیں ضرور جمع کریں گے اور یہ بندہ اور یہ کہ بندہ قیامت کے دن اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہے آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور ان عمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے اور مشرقین کے محاسبہ کے بارے میں اپنے علوہیت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا اللہ کے قسم جو کچھ تم اللہ پر افترہ کرتے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی کمال قدرت اور بندوں کو بدلہ اور حساب کے لئے دو بارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں ہر اس چیز پر اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہوئے ایسے شخص کے ایمان کی نفی کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حاکم تسلیم نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم نہ کرے ارشاد باری تعالی ہے اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلہ پر پوری طرح سرے تسلیم خم کر دیں اللہ تعالی جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اور جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے کلام فرماتا ہے اور قرآن کریم اللہ کی اشرف و عظیم ترین کلام ہے چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اس واضح کتاب کی قسم یقیناً ہم نے اسے بابر کترات میں اتارا ہے اور اپنے نبی کی رسالت و نبوت کی صحت و صداقت پر قرآن کریم کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے حکمت والی قرآن کی آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے اور آخرت کے وقوع کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے بلکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب اور اس کے لکھے ہونے کی صفت کی قسم کھائی ہے قسم ہے ارشاد باری تعالی ہے جو کھلے ہوئے صفحات میں لکھی ہوئی ہے یعنی جو چھوڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاکباز ہیں اس میں قرآن کا خیال رکھنے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں اور ان کی زندگی ان سو جن کے لئے باعثِ ہدایت و رحمت اور برکت ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ان کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کرنے والا نعمتوں والے باغات سے سرفراز ہو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کی عمت کو دعوت دینے کے سلسلے میں بہت بڑی نعمت اور نشانی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مکمل اخلاص و تقوی کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانے میں سرف کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو جنت میں بلند ترین مقام آتا فرمایا ان کے دین و شریعت کی حفاظت فرمائی اور ان کا مزاق اڑانے والوں کے لئے خود کافی ہونے کا وعدہ کیا ارشاد باری تعالی ہے ہم تمہاری طرف سے مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لئے کافی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنے والوں اور مزاق اڑانے والوں کو دم بریدہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً تیرا دشمن ہی لا وارث اور بے نام و نشان ہے تمام اولاد آدم کی عمروں میں آپ کی عمر کی خصوصیت کے پیش نظر اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زندگی کی غسم کھائی ہے ارشاد باری تعالی ہے اے نبی آپ کی عمر کی قسم اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے یعنی وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے تھے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے یعنی اللہ تعالی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عظیم شرف اور بلند جاہو مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے فرشت اللہ کے عظیم مخلوق ہیں جو بنا تھا کہ اللہ کے عبادت میں پابندی کے ساتھ مصروف ہیں ان پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے لہذا ان کی عظمت شان بیان کرنے کے خاطر اللہ تعالی نے اپنے سامنے ان کے صف بستہ کھڑے ہو کر عبادت کرنی کی قسم کھائی ہے ارشاد باری تعالی ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسمانوں میں صف باندھے ہوتے ہیں دنیا کا نظام چلانے کے سلسلے میں اللہ تعالی کی جانب سے تفویز کی گئی ذمہ داریوں کے اعتبار سے فرشتوں کی متعدد اقسام ہیں چنانچہ اللہ تعالی بادل وغیرہ کو ڈانٹ کر حکم دینے والے فرشتوں کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو بادلوں کو زبردست ڈانٹ کے ذریعہ ہاکتے ہیں ان فرشتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے جو کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے پھر ان فرشتوں کی قسم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی ہے جو مخلوق کے درمیان اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں جیسے روزی کی تقسیم تائید الہی اور عذاب وغیرہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکموں کے مطابق روزی تقسیم کرتے ہیں موت ایک بھیانک منظر ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قوت کے ساتھ انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور ڈوب کر روح کھینچتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کے جسم میں ڈوب کر روح کو سختی سے نکالتے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آسانی اور تیزی کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی قسم کھائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان فرشتوں کی قسم جو مومن کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں ان فرشتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جو رسولوں کے پاس آ کر حق و باطل کے درمیان تفریق کرتے تھے اور رسولوں کے پاس دھمکی اور تنبیہ پر مبنی وحی لے کر آتے تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل میں فرق کر دیتے ہیں پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں تاکہ حجت قائم کر دیں یا ڈرہ دیں کائنات اللہ تعالیٰ کے عجیب مخلوقات میں سے ہے اور کائنات کے اندر جو باریک کاریگری ہے اس پر غور و فکر کرنے سے انسان اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے عظمت اور قوت کا معتریف ہو جاتا ہے چنانچہ آسمان قدر و منزلت اونچائی اسعت رنگ اور چمک کے اعتبار سے اللہ کے عظیم ترین نشانی ہے اور ہمارا رب آسمان کے اوپر ہے یہی فرشتوں کا محل ہے یہی سے روزیاں اترتی ہیں اور اسی کی طرف عامال اور روح چڑھتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان اور اسے بنانے والی کے قسم کھاتے ہو فرماتا ہے اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور اس کی بلندی کی صفت کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قسم ہے اونچی چھت یعنی آسمان کی اور آسمان کی بناوٹ میں جو زینت جمال اور مضبوطی ہے اس کی بھی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس آسمان کی قسم جس میں راہداریاں بنی ہوئی ہیں اور آسمان میں جس ٹوٹنے والے ستاری کی روشنی چمکتی ہے اس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے آسمان کے اور رات کو آنے والے کی اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے وہ چمکدار ستارہ ہے اور آسمان میں موجود برجوں کے قسم کھائی ہے جن پر سورج چاند اور گھومنے والے ستاریں نازل ہوتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے آسمان کی جو گرجوں والا ہے اسی طرح اس آسمان کی قسم کھائی ہے جو بارش کے ساتھ لوٹتا ہے اور ایک کے بعد دیگرے بندوں پر لوٹتا رہتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قسم ہے بارش والے آسمان کی اسی طرح ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھائی ہے جو کہ رات و دن سال و مہینے اور دنوں کے جاننے کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا اقسم بمواقع النجوم میں ستاروں کے گرنے کی جگہ اور وقت کی قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مختلف احوال ہوتے ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں ان کے طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ طلوع ہوتے ہیں پھر اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اپنے غروب ہونے کی جگہ کی طرف جاتے ہیں ان کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر قسم ہے آسانی سے چلنے والے ستاروں کی اور ستاروں کے تینوں احوال یعنی غروب ہونے چلنے اور طلوع ہونے کے قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں پیشے ہٹنے والے ستاروں کی چلنے پھرنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چھپ کر سننے والے شیطانوں پر ٹوٹنے والے ستاروں کی قسم کھائی ہے اور گمراہی و ظلالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی بیان کی ہے کہ وہ سچے ہیں اور صرف ایسی وحی شدہ بات کرتے ہیں جو کہ شیطانوں کے چوری چھپے سننے سے محفوظ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ستاری کی قسم جب وہ گرتا ہے تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں آسمان دنیا پر نظر آنے والے مخلوقات میں سورج اور چاند اللہ کے عظیم ترین مخلوقات ہیں جن کی حرکت سے لوگوں کا مفاد وابستہ ہے اور لوگ اپنی روزی کے لئے ان دونوں سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ان دونوں کی قسم کھائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور مہتاب کی قسم جب وہ آفتاب کے بعد نکلتا ہے زمین فرش اور بچھونا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوقات کے لئے تیار کر کے اسے ہموار بنایا اسے بچھایا اسے فیلایا اس میں برکت دی اس میں حیوانات اور چوپائیوں کو پیدا کیا اور اس میں ندیاں اور چشمیں جاری کیے چنانچہ زمین اس کی عسعت اور اس کو بچھانے اور فیلانے والے کے قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قسم ہے زمین کے اور اس کو بچھانے والے کی اور زمین سے نکلنے والے پودوں کی قسم کھائی ہے جو کہ زمین اور اس پر بسنے والوں کی زندگی کا بعض ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قسم ہے فٹنے والے زمین کی ہوائیں اللہ کے عجیب مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مدد کرنے یا عذاب دینے یا روزی دینے کے لئے انہیں چلنے اور کام کرنے کا حکم دیتا ہے چنانچہ حکم الہی کی مسلسل پابندی پر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے اور ان ہواوں کے قسم جو پیدر پہ چلتی ہیں اسی طرح اللہ کے حکمے سے آندھی توفان بن جانے والے ہواوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان ہواوں کی قسم جو آندھی کی طرح تیز چلتی ہیں اور اپنے ساتھ مٹی اور پانی کو اڑا لے جانے والی ہواوں کی قسم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہواوں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں اور پانی سے بھرے بادلوں کو ڈھونے والی ہواوں کی قسم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان بادلوں کی قسم جو بارش کا پانی ڈھوئے فیرتے ہیں سمندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بڑی نشانی ہے جس میں بہتہ پانی بھرا ہوا ہے اور یہ سمندر اللہ کے حکم سے زمین پر تغیانی برپا کرنے سے رکا ہوا ہے ورنہ وہ زمین والوں کو غرب کر کے رکھ دے اور اس میں بھاری بھرکم کشتیاں اللہ کی دیوی روزیوں کو لے کر چلتی ہیں اور اس میں خشکی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مخلوقات ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے سمندر کے عجائبات اور اس میں موجود پانی کی قسم کھائی ہے ارشاد باری تعالی ہے قسم ہے جو شمارتے ہوئے سمندر کی اللہ تعالی نے اولاد آدم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی اور ان کے اصل مسکن یعنی مکہ جو کہ تمام بستیوں کا مرکز ہے اور جو تمام ممالک کا مرجع ہے اس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں درہا حالے کہ آپ اس شہر میں یقامت پذیر ہیں اسی طرح انسان کے اصل یعنی تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا اور میں قسم کھاتا ہوں ہر باپ اور ہر اولاد کی میں سے ہیں کیونکہ یہ دین کے حفاظت اور اسلام کی معرفت کے اہم ترین وسائل میں سے ہیں ان کے ذریعے لوگوں کی مسلحتیں پوری ہوتی ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس بات پر ان دونوں کی قسم کھائی ہے کہ ان کے نبی دشمنوں کے لانتان سے پاک ہیں اور یہ کہ وہ باعزت نبی ہیں جنہیں ان کے رب نے اخلاق عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا ہے جہاں تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا ارشاد باری تعالی ہے نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانا نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اور یقینا آپ اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں گھوڑا سواری اور زینت کا ذریعہ ہے اور استفادہ اس کا لازم عنصر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک بھلائی باندھی گئی ہے بخاری و مسلم اللہ تعالی نے گھوڑے کی ایسی صفت کی قسم کھائی ہے جس میں کوئی دوسرا جانور شریک نہیں ہو سکتا چنانچہ اس کے طاقتور اور بلیغ دوڑ کی قسم کھائی ہے جس سے اس کے سینے سے اس کی سانس کی آواز نکلتی ہے ارشاد باری تعالی ہے قسم ہے گھوڑوں کی جو دشمن کی طرف تیزی کے ساتھ فنکارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور اس کے کھروں کی مضبوطی کے بعد اس پتھر سے ٹکرانے پر آگ کی چنگاریاں نکلنے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے کھروں کی رگڑ سے راہ کے پتھروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور صبح کے وقت اس کے حملہ کرنے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں گھروں کا سردار بیت المعمور ہے جو کہ آسمان میں ہے پہاڑوں کا سردار کوہ تور ہے جس پر اللہ تعالی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا کتابوں کا سردار قرآن ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کی ایک ساتھ قسم کھائی ہے ارشاد باری تعالی ہے تور پہاڑ کی قسم اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی قسم ایک کھلے کاغذ میں اور آباد گھر کی قسم مکہ کو دیگر مقامات کے مقابلے میں اعلی مقام اعلی مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے چنانچہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اسے امن والا شہر قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور قسم ہے تور سینہ کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی رات سکون حاصل کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہے اور ہر رات کے تیسرے پہر ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر اپنے بندوں کے سامنے اپنی رحمتیں پیش کرتا ہے اللہ تعالی نے اپنی کوئی نشانیوں اللہ تعالی نے اپنی کونی نشانیوں میں سے رات کی سب سے زیادہ قسم کھائی ہے اور اس کے مختلف احوال کی قسم کھائی ہے چنانچہ رات کی رخصتی کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور اس کے داخل ہونے اور جاری ہونے کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے اور قسم ہے رات کی جب وہ گزر رہی ہوتی ہے اور رات جب لوگوں کو اپنی تاریخی میں ڈھاپ لیتی ہیں تو دھاپ لیتی ہے تو اس وقت کی قسم خاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے رات کی جب وہ دن کو دھاپ لیتی ہے اور جب رات ٹھہر جاتی ہے اور اس کی تاریخی محیب ہو جاتی ہے اس وقت کی قسم خاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قسم ہے رات کی جب تاریخی گہری ہو جائے رات جب جانے لگتی ہے اس وقت کی قسم خاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پیچھے چلی جائے اور رات میں جو پیدا کردہ چیزیں اور نشانیاں ہیں ان کی قسم خاتے واللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قسم ہے رات کے اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہے یعنی رات جن چیزوں کو شامل ہے غرضے کے رات بزاد خود ایک نشانی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دوسری نشانی ہیں رات و دن زندگی اور زمین پر دوڑ و دھوپ کا وقت معلوم کرنے کے ذرائع ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں ان کی آمد و رفت ہر ایک میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو کہ ان کے بنانے والے کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں چنانچہ رات و دن کی قسم خاتے واللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پیچھے چلی جائے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شفق کی قسم کھائی ہے جو کہ رات کی آمد اور دن کے جانے کی نشانی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے میں شفق یعنی شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں رات کی سرخی اور دن کے سانس لینے میں تاریکی کے چھٹنے کا اشارہ ہے جس کی قسم خاتے واللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگتی ہے سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل راتیں ذلحجہ کی دس راتیں ہیں اور ان کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم خاتے ہوئے فرمایا فجر کے وقت کی قسم اور ذلحجہ کی ابتدائی دس راتوں کی قسم قیامت کا دن آخری دن ہے اس دن ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے پھر وہاں ہمارے تمام عامال کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں پر قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے ایک جگہ پر اس کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے اور قسم ہے اس روز قیامت کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے متعدد چیزوں کی قسم کھائی ہے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ان چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اور جنہیں خاص کر کے قسم نہیں کھایا ہے بلکہ عمومی طور پر ان کے بارے میں فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو اور یہ سب سے زیادہ عام قسم ہے جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہے اے مسلمانوں یقیناً اللہ تعالی نے انسانوں کو اچھے ڈھنگ سے پیدا کیا اور انہیں چیلنج کیا کہ وہ ایک ذرہ یا گہوں یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری طرح پیدا کرنے کے کوشش کرے پس انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا گہوں یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دیں بخاری و مسلم اللہ نے اپنی تمام انوکی مخلوقات کی قسم کھائی ہے اور ان میں سے بعض مخلوقات کی تخصیص کے ساتھ قسم کھائی ہے اور اسے اپنی وحدانیت اور قوت و قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اس کی عجمت عظمت بجا لائیں اس کے احکام کی پابندی کریں اور اس کے نواہی سے اجتناب کریں ارشاد باری تعالی ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کافروں نے اللہ کی اس کے مقام و مرتبے کے مطابق قدر نہیں کی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور اس کی توفیق اور انعامات پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی شان عظیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ ضرورت سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اے مسلمانوں چونکہ اللہ تعالی ہی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس لئے وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے لیکن اس نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی قسم کھائیں اور اسی کی عظمت بجا لائیں اور انہیں اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو قسم کھانا ضروری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر چھپ رہے متفق علیہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا اسے ترمیزین روایت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھالی تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے قسم کھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ قسم ہے لا ترعزہ کی تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے بخاری و مسلم اور جو شخص صرف ایک اللہ کی قسم کھائے اپنی قسم میں اللہ کی تعظیم بجا لائے اپنی قسم میں سچا ہو صرف ضرورت کے وقت قسم کھائے اور ہر لمحہ بھی غیر ضرورت کے قسم کھانے سے پرہیز کرے اپنے قول میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اپنے قسموں کے حفاظت کرو کا پاس و لحاظ رکھے تو حقیقت میں وہی شخص اللہ کی کمہ حق و تعظیم کرنے والا ہے پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر و عمر اور غثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا جنہوں نے ہمیشہ حق قصاد دیا اور اسی کے مطابق فیصلہ سنایا اور بقیہ تمام صحابہ اکرام سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک اور مشرقین کو دلیل و رسوہ فرما اور اسلام کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اے اللہ تو اس ملک میں تو اس ملک کو اور تمام مسلم ملک کو آمن و آمان کا گہوارہ بنا دے اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما دے اے اللہ تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی جانب لو آپس لوٹا دے اے اللہ تو ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخلت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور تقوی کے قاموں میں لگا دے اے اللہ تُو ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ کے بندوں یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی و برائی اور زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم عظیم و بزرگ اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو